Was the prophet created of light کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی حدیث میں نہیں آیا نہ کسی آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا کوئی دلیل اس کے لئے نہیں ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں قصے کہانیاں قیاس آرائیاں میرا دل بولتا اللہ کے نبی نور سے بنے نہیں چلے گا ایسا تیرا دل گھر پہ رکھ تو تیرے دل کی بات تیری بیوی مانتی نہیں ہممہ نہ میرا دل بولتا چائے بنا رہے بنا کے پیلو میں بہت تک گئی ہوں تو تیرا دل دین میں کب سے آنے لگا تو قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا تخلیق کے بارے میں نہیں البتہ کوئی آدمی کہے جیسے نور روشنی ہوتا ہے روشنی میں راستہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا قول و عمل ہمارے لئے نور ہیں اندھیروں میں گمراہی کے اندھیروں میں راستہ بتانے والا ہے اس حیثیت سے کوئی بولتا ہے تو کوئی برائی اس میں نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم مانتے ہیں اس حیثیت بار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نورانی ہے ہمارے لئے رہبری ہے اس حیثیت بار سے کوئی بولتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرشت من لدن آدم من نکاح غیر صفاح میں آدم سے پیدا ہوا ہوں نکاح کے ذریعے سے زنا کے ذریعے سے نہیں ہے یعنی کسی بھی نسل میں آپ کی اوپر تک جائیں آدم علیہ السلام تک کہیں بھی زنا نہیں ہے ہر نسل میں ہر مرتبے میں شروع سے آپ تک کا جو نسب آپ کا ہے پورا کا پورا نکاح والا ہے زنا والا نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اللہ نے نور سے بنا ادھر کدھر آ رہے ہیں آپ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کی اولاد کی اولاد اور آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے کہ مٹی سے یا نور سے تو آپ مٹی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کی اولاد میں سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی تخلیق بھی کسے ہوئی ہے مٹی سے ہوئی ہے آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں خیر البشر ہیں سب سے بہتر بشر ہیں آپ میں وہ کمیہ نہیں ہے جو عام بشر میں ہوتی ہیں اس اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے ہم آپ کو عام انسانوں کی طرح نہیں مانتے ہیں ہم آپ کو عام بشر کی طرح نہیں مانتے ہیں اس لئے جو لوگ اس سے غصے میں آ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم عام بشر آپ کو نہیں مانتے ہیں سب سے بہترین آپ ہیں اور صحابہ میں بشر کا لفظ ملتا ہے مسند احمد ابودعود وغیرہ کی روایت میں کہ بعض لوگوں نے کہا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ تم سب کچھ لکھتے ہو نبی کی بات حالانکہ آپ بشر ہیں کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں صحابہ سے بھی یہ لفظ ملتا ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں اس لئے آپ نے فرما لَسْتُ قَهَيْ عَتِكُمْ میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہیں